اگر دیکھا جائے تو ان کی مضاہمتی کاروائیوں نے شمالی وزیرستان میں انگریزوں پر زندگی تنگ کر دی وہ شب و روز فوجی دستوں پر شب خون مارتے رہے اور گریلا جنگ کا آغاز کر کے سرکاری فوجوں کو زبردست مالی اور جانی نقصان پہنچاتے رہے انہوں نے بہت سارے محاضب پر انگریزوں کا سامنا کیا اور کامیاب مقابلہ کیا لیکن وہ ایک عسکری مضاہمتکار اور حریت پسند ہی نہ تھا بلکہ لوگوں کو ان سے روحانی واسطگی بھی رہی تاریخ اس قداور شخصیت کو دگریٹ ایپی فقیر کے نام سے جانتی ہے حاجی مرزا علی خان جب آدھ میں فقیر اف ایپی مشہور ہوئے قبیلہ توری خیل وزیر سے تعلق رکھتے تھے وہ موزہ ایپی میں ارسلہ خان کے ہاں پیدا ہوئے ابتداہی سے طبیعت میں سادگی درویشی اور خلوص پایا جاتا تھا دینی شوق انہیں بنو لے آیا علاقہ نورر بنو میں حصول دینی تعلیم کیلئے ایک دینی مدرسے میں داخل ہوئے بہت تھنڈے دل اور موتدل مزاج کے انسان تھے وہ جلد اشتعال میں آنے والے انسان نہ تھے انہیں دینوں اسلام بیبی کا واقعہ پیش آیا انیس سو چھتیس میں ایک ہندو لڑکی رامکوری جس کا اسلامی نام اسلام بیبی رکھا گیا نے ایک مسلمان سید امیر نور علی شاہ سے شادی کی جن کا تعلق بنو سے تھا انگریزوں نے اپنی روایتی تاثب سے کام لیتے ہوئے توری خیل کا بائل اور مدہ خیل کا بائل پر نہائیت دباؤ ڈالا کہ اس لڑکی کو واپس کیا جائے پشتونوں نے کہا کہ لڑکی اپنی مرضی جرگا کے سامنے بتائے بگر انگریز خوفیہ طور پر اس لڑکی کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بنو کے انگریز ڈپٹی کمیشنر نے سید امیر نور علی شاہ کو گرفتار کر کے انگریزی قوانین کے مطابق سزا دلوائی اور انہی دنوں میں فقیر اپی اپنے علاقے سے شہر بنو آ رہے تھے کہ شہر بنو کے ایک مسجد تانچی بازار کے بڑے دروازے کے سامنے جمع غفیر جمعاتی اور جب فقیر اپی ادھر متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ کسی غیر مسلم نے تحریر کردہ کلمہ تویبہ پر غلازت ملی ہے وہ سمجھا کہ یہ ہندو اور حیسائیوں کی مشترک کا شرارت ہے اب ان سے رہا نہ گیا فیصلہ کیا کہ ان حالات میں جب اسلام کو حقیقی خطرہ لاہو کو چپساد لینا اور کچھ نہ کرنا جرگ اور گناہ ہے چورانچہ اسی لمحے اپنے مسکن اپی میں واپس ہوئے اپنے عزیز و عقارب کو اپنے عزائم اور ارادے سے آگاہ کیا مگر خاندان کے جانب سے خاطر خواہ حمایت نامینے پر اپنے درینہ دوست و ہمراز خلیفہ مولانہ عبد الرحمن شہید عرفتور مولوی کے ہاں تشریف لائے جنہوں نے عیدک میرلی کے مقام مدرسہ نظامیہ کے اقب میں اپی فقیر کے لیے ایک عوام جرگہ منقض کیا اور کفر کے خلاف آواز اٹھائی اور اعلان جہاد بلند کیا اس کے بعد وہ خیسور منتقل ہوئے انگریز حکام کے خلاف صف بندی کا اعلان کیا چند ایک غازی ان کے شریک محفل بلکہ شورش شریک محفل ہوئے اور غازی بننے کا اعلان کر دیا خود جلد ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہوا پولٹیکل حکام نے ان کے گھر بار جلا دیئے ان کا گھر مسمار کر دیا گیا بننوں سے کافی لوگ غازی بن کر ان کے صف میں شامل ہو گئے جن میں گلنواز خان سرانی جباد میں خلیفہ گلنواز سابقہ وزیر اعلی اکرم خان درانی کے دادا تھے خلیفہ مولانا عبد الرحمن شہید اور فطور مولوی عیدگ مارکہ شکٹی کے مقام پر شہید ہوئے ایوب نواز ممشخیل جو جنرل ایوب نواز کے نام سے مشہور ہوئے شیری اور رب نواز خان بردران ممشخیل جنہوں نے بعد میں بے مثال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنوں کے نزدیک ایک فوجی دستے پر خود کس حملہ کیا کچھ غازی بھی شہید ہوئے مگر ایک فوجی دستے کے کمانڈر کو ہلاک کر کے اس کا سر تن سے جدا کیا اور اسے ساتھ لے گئے بعد میں علاقے کے باسیوں کو وحشیانہ انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا گیا شیر دل خان جنرل سروبڈا محمد امین خان شہید حسن خیل فضل استاد جی شہید سورانی ماسٹر امیر صاحب خان مشک عالم سپرکی وزیر جو بنوں کے ایک بزار میں کشمکش کے دوران شہید ہوئے مہر دل خٹک جو بعد میں خلیفہ بنے اور خلیفہ مہر دل مشہور ہوئے وہ بنوں شہر کو لوٹنے کے دن کے اجالے میں مائے لشکر نکلے اور کامیاب لوٹ مار کے بعد بڑا نام پایا مہر دل خٹک کے واقعی کے وجہ سے حکومت نے سورانی کے باسیوں پر بھاری جرمانہ آئیت کیا کیونکہ انہوں نے لشکر کی زیافت کی اور یہ کہ انہوں نے لشکر کا راستہ نہیں روکا تھا ریلوے گیٹ کو ہتھ کھڑی پہنچا دی گئے اور اسے مکفل کر دیا کیونکہ اسی دروازے سے خلیفہ مہر دل خٹک بنو شہر میں داخل ہوئے تھے فقیر اے پی کو لوگ اب بھی بہت عزت اور احترام سے یاد کرتے ہیں بلاخر یہ مرد مجاہد اور اسلام کا شدائی فقیر اے پی حاجی مرزا علی خان قیام پاکستان کے بعد صدر ایوب خان کے دور حکومت میں اپریل انیس سو ساٹھ میں فوت ہوئے اور گرویک میں دفن ہوئے حاجی مرزا علی خان کے مزار پر آج بھی بے تہاشا لوگ آتے ہیں ان کا عرص بڑے احتمام سے منایا جاتا ہے